زہرہ گونش ترکی کی پرسدھ مہیلہ والی بول کھلاڑی ہیں وہ دنیا کی شیرش سب سے اچھی ایوم سندر کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں انہیں آپ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب فیس بک اتھوہ انسٹاگرام میں ضرور دیکھا ہوگا اتھوہ اخبار کی سرکھیوں میں ان کی خبریں بھی اکثر آتے رہتے ہیں نام، اپنام، جہرہ، جہرہ، گنیس، جنم ستھان، ترکی جنم، سات جولائی 1919 پروفیشن، والی بول کھلاڑی، پوروش مطر، ایرین علی، دسلی، دھرم ایسائی، راشتریتہ، ترکی پرسدھ کا کارن ان کی کھیل کلا اور سندرتہ کے ڈوٹ ڈی، چھے فیٹ، چھے انچ زہرہ گون آر ایس کا جنم سات جولائی 1919 کو اسٹامبول میں ہوا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کم عمر میں ہی والی بول کھیلنے پرارمبھ کر دیا تھا جب وہ بارہ ورش کی تھی تو وہ ایک مشہور کھلاڑی بن چکی تھی وہ 2013، 2014 تثہ 2015 میں ترکی کی سٹار اور یوث چیمپینشپ ٹیم کی سدسی تھی زہرہ کا ترکی کی راشتریہ ٹیم میں 2015 میں آگمن ہوا تھا تب سے اب تک وہ اس ٹیم کی ایک پرمکھ سدسے کے روپ میں اپنا یوگدان دے رہی ہے 2019 مہیلہ یوروپی اے والی بول چیمپینشپ میں وہ پرمکھ کھلاڑی کے روپ میں اپنا یوگدان دیا 2020 ٹوکیو اولمپک اس سمیہ تک زہرہ گونیش ترکی کی راشتریہ ٹیم کی پرمکھ کھلاڑی تھی وہ اپنے ٹیم کی سب سے پرمکھ تثہ سب سے انبھاوی کھلاڑی بن چکی تھی ان کے پاس ٹیم میں سب سے ادھک بلوک اور پرتیوگیتہ میں شیرش شیرش مدھی کرم میں سب سے پرمکھ رکاوٹ کے لیے انہیں سممانت کیا گیا تھا ترکی کے والی بول ٹیم میں جہرہ گونیش کا پرہاو زہرہ گونیش ورطمان سمیہ میں ترکی ہی نہیں پورے وشو میں والی بول کی سب سے سندر اور انبھاوی کھلاڑیوں میں مانی جاتی ہے ان کا یہ گون ترکی والی بول ٹیم کو ادھک پرہاوی بناتا ہے جب وہ ٹیم کی سدس سے ہوتی ہے تو پوری ٹیم بڑی ایک جتہ کے ساتھ اپنے کھیل کا پردرشن کرتی ہے ان میں نیترت وکشمتہ بھی بھرپور ہے بھوشش میں وہ والی بول ٹیم کی کپ کپتان بھی ہو سکتی ہے زہرہ گونے ترکی میں مہلاؤں کے لیے ایک آدرش کے روپ میں اُبھری ہے جو مہلائیں والی بول میں اپنی کریئر بنانا چاہتی ہیں زہرہ گونےش کی اپلپدھیوں کے کارن ہی ترکی کو آج ایک الگ پہچان ملی ہے اور وہ وولی بول کھلاڑیوں کے لیے ایک اُدھاہرن تثہ مصال کے روپ میں ستھاپت ہوئی ہے ترکی وولی بول کا فیوچر زہرہ گونےش کی عمر ابھی تقریباً چوبیس ورش ہے ان کے پاس وولی بول ٹیم کو دینے کے لیے ابھی پریاپت سمائے ہے وہ ایک سندر مہلہ کے ساتھ ساتھ ایک چطر تثہ بدھیمان کھلاڑی بھی ہے ان کے نیترطو کشمتہ اویسمرنی ہے وہ اس سمائے وولی بول کھلاڑیوں میں سروشریشت کھلاڑی ہونے کی کشمتہ رکھتی ہے یہ سب گن ترکی کے وولی بول ٹیم کے فیوچر کو بہت ہی اجول بناتے ہیں ترکی کی وولی بول ٹیم میں جہرہ گونےش کا اپنا ایک الگ ہی ستھان ہے ان کی کھیل پرتبہ ترکی کو وشو سمودائے میں سممان دلانے کے لیے کافی ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ان کے پاس پریابت سمائے ہے جو ان کی کھیل پرتبہ میں اور نکھار لائے گا آج وولی بول کی دنیا میں زرہ گونےش ایک اُبھرتا ہوا نہیں بلکہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کھیل پریمیوں کے لیے ایک آدرش کے روپ میں اُبھرا ہے انتیم کچھ شبد زہرہ گونس بائیوگرفی ان ہندی پریے پاٹھک میں نے اپنے لیکھ کے مادھیم سے آپ کو زہرہ گونس کے بارے میں بہت کچھ بتانے کا پریاس کیا ہے پرانتو بھارتیہ میڈیا میں ابھی ان کے بارے میں زیادہ جانکاری اُپلَبْدھ نہیں ہے اتہ کہیں تکتھیوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو اتوہ گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میک شما پرارتھی ہو زہرہ گونس کا جنم کب ہوا سات جولائی انیس سو نینائیف اسٹامبول ترکی میں زہرہ گونس کی لمبائی کتنی ہے سنگشیپ میں زہرہ گونس کی کل سمپتی ایک سولہ پانچ ملین ڈالر ایک ترکی وولیبال کھلاڑی کے روپ میں ان کی ویجائی یاترہ کا پرمان ہے وولیبال کورٹ اور اس سے آگے کے اُدھیموں تک پھیلی ان کی اُپلَبْدھیاں انہیں کھیل جگت میں ایک پرمکھ ویقتی کے روپ میں مجھ مضبوطی سے ستھاپت کرتی ہے 9 نومبر 2023 2023 میں زہرہ گنس کی کل سمپتی مووی کریئر گھر کے بارے میں ویورن زہرہ گونس کا جنم کب ہوا 7 جولائی انیس سو نینائیف اسٹامبول ترکی میں زہرہ گونس کی لمبائی کتنی ہے سنگشیپ میں زہرہ گونس کی کل سمپتی 115 ملین ڈالر ایک ترکی وولیبال کھلاڑی کے روپ میں ان کی ویجائی یاترہ کا پرمان ہے وولیبال کورٹ اور اس سے آگے کے اُدھیموں تک پھیلی ان کی اُپلَبْدھیاں انہیں کھیل جگت میں ایک پرمکھ ویقتی کے روپ میں مجھ زہرہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لگاتار لائم لائٹ میں رہتی ہے ان کے فینز انہیں ہالی ووڈ ہسیناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بتا دیں کی جہرہ پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے دوران پڑی تھی بتا دیں کی جہرہ پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے دہ جہرہ گونیس جنم 7 جولائی 1999 ایک ترکی پیشےور وولیبال کھلاڑی ہے وہ 197 سیمی 6 feet 6 inch لمبی اور 84 کلو گرام 185 پاؤنڈ کی ہے اور میڈل بلوکر پوزیشن میں کھیلتی ہے ورتمان میں وہ واقف بینک اسٹامبول کے لیے کھیلتی ہے اور ترکی مہیلا راشتریہ وولیبال ٹیم کی سدسیا ہے دو ہیٹسپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھکورتر نے یاد دلائیا کہ راشتریہ مہیلا وولیبال ٹیم کی کھیلاری جہرہ گونیس نے ہیٹے کی سرین کی جرسی پہنی ہوئی تھی جس نے بھوکمپ میں اپنی جان گموا دی تھی اور کہا پریہ جہرہ اب تم ہیٹے کی بیٹی ہو ہیٹسپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھکورتر جنہوں نے ریوہ حسن دوگان نیشنل ٹیمز کیمپ اور ٹر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک شہر کے روپ میں آبادی کا ون تھرڈ حصہ ہٹے میں نہیں ہے بوجھکورتر نے کہا اس لئے ہمیں چھوڑ دیا گیا وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہمیں چھوڑنے والے لوگوں کی سنخیہ 24,000 ہے بھوکمپ میں لگ بھگ 50,000 لوگ مارے گئے لوگ جن لوگوں نے اپنی جان گموای ان میں سے آدھے لوگ ہیٹے میں مارے گئے شفٹ کے کارن ہمارے سٹیڈیم میں لاغا کا راہت دنا چاہتا آر اپن ٹوٹ ہوئے میدان کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں منوبل انہوں نے کہا اے نیشنل مہیلہ وولیبال ٹیم کی کھلاڑی جہرہ گونیس کا ذکر کرتے ہوئے جو FIVB 2024 نیشنز لیگ میں چیمپئن بنی حسن بوجھ گرتر نے اپنے شبدوں کو اس پرکار سماپت کیا ہم یہاں جہرہ گونیس کو سب سے بڑا دھنیواد دیتے ہیں ہیٹے ہیٹے کے جیون کے لیے مجھے آشا ہے کہ ہیٹے سپور کی سفلتا کے ساتھ ہم دونوں لوگوں کو پریریت کریں گے اور لوگوں کی ہمارے شہر میں آنے کی اچھا بڑھائیں گے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہیٹے لی ہیٹے کو مت چھوڑو ہمارا ہاتھ پکڑو میں میں ان سبھی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آرثک اور نیتک روپ سے ہمارا سمرتن کیا زہرہ گونیس ترکی کی ایک پرتبھا شالی بولی بول کھلاڑی ہے 24 ورشی اے پرتبھا شالی ایتھلیٹ کا جنم 7 جولائی 1999 کو کارتل ترکیے میں ہوا تھا وہ لگ بھگ 6 feet 6 inch لمبی ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ورش